ویلکیپ ایک ناظرین خالد جمیل صاحب مریم نواز نے ایک طرف تو سستی روٹی دینے کا اعلان کر دیا اور جو انکار کر رہے ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے راولپینڈی میں نان بھائی اسوسیشن کا جو مرکزی رہنمائی اس کے گھر میں گز کر غیر قانون طور پر اس کو اگل گرفتار کر لیا گیا دیکھیں بیسکلی میں اس فیصلے کو تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ آٹا اور کھانا جو ہے روٹی ہے یہ بنیادی ضرورت ہے ہر شخص کی اور یہ سستی ہونی چاہیے یہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر اگر جاتی ہے روٹی بھی تو بچارہ کیا کھائے گا اور کیا جیے گا اور کیا کام کرے گا اس لیے میں اس فیصلے سے اگری کرتا ہوں اچھا اب اس کا جو میکنیزم ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے وہاں پہ جا کے میرا خیال ہے کہ آپ پورا کا پورا اگر بیوروکریسی کی اوپر ڈیپینڈ کریں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو اس وقت مریم نواز کے اس فیصلے کے ساتھ ہو رہا ہے اس فیصلے سے پہلے آپ کو تمام سٹیک ہولرز کو ان بورڈ لینا چاہیے تھا نمبر ون نمبر ٹو ایک طرف یہ فیصلہ جسے دن ہوتا ہے کہ چار رپے روٹی سستی ہو رہی ہے اگلے دن پیٹرول ساڑھے چار رپے مہنگا ڈیزل سوہ آٹھ رپے مہنگا بجلی کے لیے آپ آج نیپرا میں درخواست دائر کر دی گی جو کہ مارچ کے نرخوں کے لیے جو ہے کہ آپ تین رپے فی یونٹ اضافہ کریں جب آپ یہ ساری چیزیں اضافہ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی جس نے فلور ملوانوں سے آٹھا لینا ہے فلور ملوانوں کے آٹھا جو ہے کہ وہ مفتوں نہیں ملنا نا انہوں نے بھی کئی سے خریدنا ہے وہ بجلی پہ چلتی ہیں فلور ملیں وہاں بھی اندھن استعمال ہوتا ہے تو جب کاسٹ آف پروڈیکشن زیادہ ہوگی تو پھر سستی چیز نہیں بکے گی اگر تمام سٹیک ہولڈرز کو اب بٹھاتے تو پھر شاید کوئی نتیجہ خیز بات نکلتی نمبر وان اور نمبر ٹو دیکھیں یہ جو پولیس کا طریقہ کار ہے کہ کوئی بیان دے دے تو آپ ایم پیو کہتے ہیں تو اس کو اٹھا لیں غیب کر دیں چوبیس گھنٹے وہ غیب رہے پھر چاہ کے ایف آئی ایدرز کی میرا خیال ہے یہ ادارے بھی جو ہے کہ اس حکومت کے اچھے ڈیسیئنز کو اس انداز میں ہینڈل کر کے ان کے لیے پلٹیکلی مسائل پیدا کر رہے ہیں یہ حکومتوں کو اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جو اچھے فیصلے ہو رہے ہیں ان کو ڈیل اس طرح سے کیا جا رہا ہے اس کے لیے سٹریٹیجی اس کو میکنیزم اپنیٹیشن کا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بنایا گیا جس کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے صحیح اچھا عزت جویسہ مریم نواز نے آج دورہ کہہ لیں یا چھاپے کہہ لیں انہوں نے مختلف تندوروں پہ وہ گئی ہیں عوام سے انہوں نے بات بھی کی ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ روٹی سولہ روپے کی ہے آپ نے سولہ سے زیادہ نہیں دینا لیکن جو سوشل میڈیا پہ باتچیت کی جاری ہے کہ نواز شریف کی موجودگی کہ نواز شریف مریم نواز کے ہمراہ دورہ کر رہے تھے دیکھیں بالکل مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اگر گراؤنڈ لیول پہ کام کرنا چاہتی ہیں ان کو بالکل کرنا چاہیے وہ اس وقت صوبائی وزیرعالہ ہیں ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے اور جیسے خالد صاحب نے کہا بالکل تمام سٹیک ہولڈرز کو اس پہ جو ہے وہ اعتماد میں لینا چاہیے ہم اگر ہم پیچھے جائیں تو شباشیر صاحب نے بھی ایک سستی روٹی سٹیم میرے خیالہ شروع کی تھی اپنے دور میں جب وہ وزیرعال اور تندور بھی لگایا تھے انہوں نے اور اس کے لیے انہوں نے باقیدہ جو فلور مل کے ساتھ مل کے کارٹا سپلائی میرے خیالہ کرتے تھے سستے نرخو پہ ان کو دیتے تھے اس کے بعد وہ آگے روٹی جو ہے وہ لوگوں کو دی جاتی تھی تو یہی بات ہے کہ بیروکریسی چیزوں کو الجا دیتی ہے بیروکریسی جو ہے وہ اپنے پرانے مادلز یا جو ان کی اس وقت کی صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کا یہ ایک دام بالکل ٹھیک ہے لیکن سٹرٹیجی چینج کرنے کے ضرورت ہے اس پہ ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے ہوم ورک کرنے کے بعد جو ہے وہ اس پہ کریں لیکن دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ مہنگائی خود بہت زیادہ دکاندار بھی ہمارے کرتے ہیں چاہے وہ تندور والے ہیں سبزی والے ہیں سٹورز والے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ایک سسٹم میں لانے کے لیے کوئی جو یہ جیسے اگر ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں اگر برطانیہ میں ایک دودھ کی بوتل وان پونٹ سکسٹی پینکس کی ملتی ہے تو وہ کیونکہ اگر وہ کرے گا وہ سٹور والا تو اس کو ایک میکنزم ہے اس کے تحت اس کو ایک بہت ہی ہیوی جرمانی ہوتے ہیں تو اس سارے صورتحال میں مریم نواز صاحبہ کو اپنی اس سٹریٹیجی کو بنانے کو سامنے لانے سے پہلے تمام معاملات کو عمل میں اس کو زیرے گوھر رکھنا چاہیے لیکن یہ اقدام برحل اچھا ہے کہ عام آدمی کے درمیان جا رہی ہیں ان کی بات سن رہی ہیں ان کے بات کر کے لوگوں کو ایک احساس دلا رہی ہیں کہ حکومت ساتھ ہے کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس حوالے سے جاتا ہے اچھا سمینہ پاچھل صاحبہ مریم نواز نے بطور وزیراعلا تین پروجیکٹ شروع کیے ہیں سستہ جو روٹی پروجیکٹ ہے ابھی انہوں نے شروع کیا اس سے پہلے صاف ستھرا پنجاب تھا پھر اس کے بعد سستی فروٹ اور سبزیاں کیا سمجھتے ہیں یہ تینوں پروجیکٹ کیوں ناکام دکھائی دے رہے ہیں کیوں نہیں امپلیمنٹ کروا پا رہی کیا گرفتاری کرنا ہی ضروری ہے وہ بھی غیر کانونی اول تو یہ جو گرفتاریوں والا معاملہ اس کے اوپر میں شدید مضمت کرتی ہوں ایک جمہوری قسم کی حکومت میں اور ایک آمرانہ طرز حکومت میں فرق ہونا چاہیے ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ کوئی جمہوری حکومت ہے ملک میں یہ جو طرز حکومت ہے کہ جو کوئی مخالف بات کرے وہ صحافی ہے وہ کوئی نانبائی اسوسییشن کا ہیڈ ہے وہ کوئی سیاسی جماعت کا مخالف ہے وہ کوئی بھی ہے بس جی اس کو اٹھا لو مقدمہ کر دو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ناقابل حبول ہے بلکل اور اس کی کسی طور بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے نہ یہ کوئی اچھی طرز حکمرانی ہے نمبر ون نمبر دو جو آپ نے بات کی کہ جی چھاپے ماننا یا ادھر ادھر جانا مجھے تو آج میاں صاحب کے لیے بڑا درد دل محسوس ہو رہا تھا ایک بندہ بچارہ چوتھی بار وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ کر وہ واپس آیا اور آپ نے اس کو کس کام پر لگا دیا کہ وہ تندور تندور جا کے روٹی کا بزن چیک کرتا پھر رہا ہے تو مجھے تو آج بقاعدہ فیل ہو رہا تھا ان کے لیے بڑی زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جی یہ چیک کرنا یہ وزیراعظم کا کام نہیں ہوتا دیکھئے آپ کے صوبے کا یہ سب سے کمزور پوائنٹ اپ ڈیو ہے اگر آپ کو خود جا کر ہر ہر چیز گلی محلے کی صفائی چیک کرنی پڑی ہے یا ایک جگہ پر جا کے آلو پیاز کے ریٹ معلوم کرنے پڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی پھر گرفت ہی نہیں ہے چیزوں کے اوپر اور آپ اپنا فیصلہ ایمپلیمنٹ کرانے کی صلاحیت ہی نہیں رگتے باقی جو تجزیہ بھی خالد جمعیل صاحب نے دیا ہے میں بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ اس سے اتفاق کرتی ہوں تمام سٹیک ہولڈرز کو مشاورت کر کے اس کے بعد ایک پورے پروسیجر کے ساتھ ایک میکنزم کے ساتھ ایک پورے حومت کے ساتھ پھر ہی آپ اس طرح کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں جو میں آپ کو honestly بتاؤں مجھے اس وقت اس دور میں ممکن نظر نہیں آنا کہ آپ اتنی مہنگی گیس دیں اتنی مہنگی بجلی دیں اتنا مہنگا پیٹرول دیں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی آپ اس کو بیچے possible نہیں ہے اس کے لیے بھی کیونکہ اس کی وہ cost ہی نہیں اس کی پوری ہوتی تو وہ کیسے بیچے گئے بے شک آپ اس کو کرسی پہ بٹھا کے پہلے بعد منوالیں یا بعد میں اس کو ذرفتار کر کے بعد منوائیں دونوں صورتوں میں اس کو وارا ہی نہیں کھاتا تو میرا نیک خیال ہے کہ یہ ایک applicable سوچ ہے یہ ساری جو آپ نے تینوں چاروں مہم بتائی ہیں یا جو ان کی پروجیکٹس بتائیں یہ صرف درشنی پروجیکٹس ہیں اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تاثر بنا دیا جائے یہ perception بنا دیا جائے کہ مریم بہت کام کر رہی ہے حقیقت ایسی ہے نہیں جتنے بھی یہ پروجیکٹ تھے یہ صرف تخیلاتی پروجیکٹ سے اور نہ انہوں نے اس لیے ڈیلیور کیا اور نہ ہی انہوں نے ڈیلیور کرنا تھا کیونکہ یہ زمینی حقائق سے متصادل تھے صحیح اچھا زبیر صاحب بات کی جائے اگر رانہ سنولوہ کی تو رانہ سنولوہ نے کہا ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے عوام سے اگر وعدے پورے نہیں کیے جاتے کیونکہ عوام نے ہمیں منڈٹ نہیں دیا آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ذمہ داری نہیں اٹھانی تو کس بیس پر مریم نواز یہ سارے پروجیکٹ لانچ کر رہی ہیں اور حکومت میں کیوں بیٹھی ہوئے پھر نون لیگ دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے سمینہ پاشا صاحبہ سے بڑی حیرت ہوئی ہے ان کی اس کمنٹ سے کہ وہ توقع کر رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے اس میں کوئی جمہوریت یا جمہوری روایت کے مطالق ان کی کوئی توقعات ہیں ان سے یہ جو حکومت ہے یا یہ جو فارم 47 کے تحت یہ حکومت بنی ہے ایک بات تو ویسے ماننی پڑے گی اور میں اس چیز پر رشت کرتا ہوں کہ جس طریقے سے مریم نواز نے وفا نبائی ہے جرنل زیا کے ساتھ اور یہ جرنل زیا کی جو سیاسی اولادیں ہیں انہوں نے اس دور میں بھی جرنل زیا کے جو مارشلہ ہے جو عامریت کا دور ہے اس کی یاد تازہ کر دی ہے کہ جو اگر آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتا پوڑوں کے ذریعے دنڈوں کے ذریعے وہ فیصلے جو ہیں اس کے اوپر implement کروائے جائیں جرنل زیا نے جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے دنڈے کے زور کے اوپر بہت سارے چیزوں کے اوپر ایون کے وہ مذہب کے اوپر بھی implement کروانے کی کوشش کرتے تھے اور یہی جو ہے وہ اس وقت ان کی سیاسی اولاد جو ہے وہ پنجاب میں کر رہی ہے یہ معیشتیں جو ہے وہ دنڈے کے زور کے اوپر نہیں چلتی اور وہ احمقوں کے جنت میں وہ لوگ رہتے ہیں جو معیشت کو دنڈے کے زور کے اوپر چلانے کا خیال رکھتے ہیں جہاں تک رہی بات آپ کی یہ تین جو منصوبے آپ نے گنوایا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو تین منصوبے لانچ کی ہیں اور ان کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا تو یہ جو تینوں پروجیکٹس ہیں یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحصیل کونسلر یا ایک ویلج کونسلر کا جو نظام ہوتا ہے یہ کونسلر لیول کا کام ہے کہ گلیاں صاف کروا دینی نالیاں پکی کروا دینی صفائی سترائی کر کام کروا دینا یہ کونسلر کے کام ہے پھر یہ جو تندوروں کے اوپر چھاپے مارنے لیے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں ہر زلے کے اندر یہ ان کا کام ہے یہ کسی وزیراعلا کا کام نہیں ہے نہ وزیراعظم کا کام نہیں ہے نہ صاحبت وزیراعظم اگر تندوروں پر کھڑے ہو کر تصویریں بنوائے ٹک ٹاک بنوائے تو اب ان کو تھوڑی سی کوئی تبدیلی لانی چاہیے جب پہلے وزیراعلا نواز شریف بنے تھے اس وقت بھی یہ لمبے بوٹ پہن کے سلاف زدگان کے ساتھ تصویریں بنوائے کرتے تھے اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تاک باراک تھے اس وقت چلے ہیں شاید وہ یہ نظام ہے وہ چل جاتا تھا لیکن اب تھوڑا سا طریقے کار تبدیل کرنا چاہیے اور اس طریقے سے یہ جو بولی ارکتیں اس کے اب اب آبا متاثر نہیں ہونے والی دیکھیں جی ہمارے حکمرانوں کا یہی مسئلہ رہا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ چلتے ہیں یہی روش جو ہے عمران خان صاحب نے بھی اپنائی انہوں نے بھی وہ جو دسترخانوں پہ جا کے لوگوں کو ایک ایک روٹی دے رہے تھے اور اس پہ دسترخانوں کو ترویج دی جا رہی تھی تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک سیاستدان کیا کر رہا ہے مسئلہ یہ کہ ان کے ساتھ جو بیورکریسی ہے یا ان کے جو لوگ ان کے ساتھ لگے وہ ان کو کیا مشورے دیتے ہیں اس لحاظ سے ہمیں سیاستدانوں کو میرا کہلہ ہے تھوڑا سا دے دینا چاہیے ایج دے دینا چاہیے یا معصومیت دے دینا چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ ہم دسترخان لگا جاتے ہیں صحیح عزت جاوید صاحب وقت ہمارے پاس کام ہے خالی جمیل صاحب آپ کو چائٹ کرنا چاہتے ہیں عزت جاوید صاحب یہ ہم پورا سارا بود جو ہے وہ بیورکریسی کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں یہ سیاستدان اتنے معصوم ہے کہ اقتدار کی خاطر پھر یہ ساری بیورکریسی اچھا نہیں زبیر ایک منٹ عزت صاحب آپ سے بھی زبیر صاحب آپ سے بھی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں ایک منٹ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر نیشنل لیول کی لیڈرشپ ایک دن کوئی ڈگنٹی آف ورک کے اترام میں جا کے اگر گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں دیکھیں چائنا نے ترقی کیوں کی ان کی لیڈرشپ کے لیے دن فکس ہیں ہم سکول میں پڑھتے تھے تو ایک دن ہمیں اپنی کلاس روم میں جھاڑو دینا ہوتا تھا صفائی کرنی ہوتی تھی تاکہ ہم اپنی انا کو ختم کر سکیں لیڈرشپ اگر جاتی ہے میں اگر جو میں نے سٹارٹ میں بات کہی تھی کہ اگر آپ کا روٹی پروجیکٹ ہے صفائی پروجیکٹ ہے کچھ بھی ہے ہوم ورک کمپلیٹ کریں اس کا میکنیزم بنائیں سٹریٹیجی بنائیں پھر آپ ہفتے میں دس دن مہینے میں ایک دفعہ خود انگراؤنڈ بھی جائیں تو وہ خود بخود جو ہے انکریجمنٹ بلے گی ہر بندہ اس میں شامل ہوگا مجھے یاد ہے اسلامباد میں عمران خان صاحب نے جا کے جھاڑو دیا تھا ایک دن وہ روز تو جھاڑو نہیں دیتے تھے نا پرائمیسٹر کا کام نہیں گیا لیکن کس صفائی اگر کرنی ہے تو میں رہا ہے اگر یہ اس طرح سے جائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی سہی اچھا عمر لاسٹ میں آپ کی طرف آئیں گے ایک تو رانت سناؤلا کی سٹیٹمنٹ کو آپ ایسا دیکھتے ہیں دوسرا آپ لاہور میں ہیں ہم تو سنتے تھے کہ نون لی کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں بیروکریسی کے ساتھ لیکن اس دفعہ امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہی مریم نواز اپنے پروجیکٹ پر نہیں ایسی بات نہیں ہے بیروکریسی ان کی چیف سکریسہ بھی وہی ہے ان کے کمیشنر لاہور بھی وہی ہے ڈی سی لاہور بھی وہی راپیا صاحبہ ہے جو محسن نکوی کے ساتھ یہ مزید کی بات کیا ہے کہ یہی موڈل ہم نے دیکھا کہ محسن نکوی صاحب یہ ہر اسپتال میں پہنچ رہے تھے مختلف جگہوں کے پر وزٹ کر رہے تھے وہی موڈل مریم نواز کا ہے کہ پہلے دن عوضہ سنبھالا تھانے میں گئیں اسپتالوں میں جاری ہیں آج نواز شریف صاحب لاہور میں بھی جلاس چیئر کرتے ہیں تدور کی روٹی بھی دیکھ رہے تھے مریمہ بھی جلاس چیئر کیا مری سے درمیان میں اسلام آباد آئے اس حکومت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہاں نہیں بیٹھتے وہاں کوئی جلاس چیئر نہیں کرتے لیکن صرف اور صرف پنجاب کے تک میاں نواز شریف جو ہے تو میں وہ بلکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں بڑا مجھے اس کو بر ارجاج ہے کہ نواز شریف صاحب کو صرف پنجاب تک بحدود کیا جانا اور پنجاب میں صرف رکھنا یہ بڑی زیادتی ہے ان کی خدمات بفاق میں لی جانی چاہیے اور انہیں چاہیے کہ وہ بفاق میں شیباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے وہاں پہ اپنا تجربہ شیئر کریں ویروکریسی کی اجلاس شیئر کریں اب جو یہ بابو ہے نا بابو یہ بریادی طور پر گھوماتے ہیں آپ اسے پورے پنجاب کا سٹرکچر دیکھ لیں انتظامیہ کا وہی سٹرکچر ہے جو محسن نکی والی ٹیم تھی وہ ان کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس میں کوئی قباہت نہیں ہے ایک جانے یہ سسٹم ڈیویلپ نہیں ہوتا لیکن دوسری جانے تھوڑا سا ہم کو مارجن دینا چاہیے دیکھیں نا انہوں نے پبلک پولیٹکس بھی کرنی ہے انہوں نے عبام میں بھی جانا ہے یہ بھی بتانا ہے کہ ہم بڑے عبامی لوگ ہیں یہ بھی بتانا ہے کہ ہم ہر بک بڑے مصروف ہیں ہم آپ کے لئے دردے دل رکھتے ہیں سیاستدانوں کو تھوڑا سا مارجن مہربانی کیا کرے دے دیا کریں ان بچاروں کو جانے کے لئے لیکن سسٹم ڈیویلپ ہونا چاہیے بارشوں کا سیزن بالکل آگے آنے والا ہے آپ دیکھیں گے کہ مریم صاحبہ لہور شہر میں ہمیں دکھائی دیں گی وہ بارشوں کے جو مختلف علاقے میں اب کو بتا دیتا ہوں آئی نوڈ کر لیجئے کہ لکشمی چوک ہر صورت ڈوبے گا مریم نواز وہاں پہ دکھائی دیں گی آپ کو ایبٹ روڈ ڈیویس روڈ ڈوبتا وہاں دکھائی دے گا مریم نواز وہاں پہ دکھائی دے گی یہ بڑی پرانی ہماری ریت ہے اور ہم بھی اس کے آدھی ہو چکے ہیں مطلب تو یہ ہوا عمر کے جانبود کے یہ علاقوں کا مسئلہ حل نہیں کیا جاتے تاکہ ہر وزیرعالہ وہاں پر آ کر فوٹو شیوٹ کروا سکے فوٹو شیوٹ والاں کو ساراں کو دبئی بھیج دیں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کے وہاں کی بات ٹھیک ہے عمر لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ چیزیں ٹھیک ہوں اور پھر ہم یہ بتائیں کہ ہاں جی دیکھیں وہ گئے بھی ٹھیک بھی کیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جب پیرے سے سارا کچھ تیار ہو ایک پروٹوکول کے ساتھ ایک پلانٹڈ طریقے سے جو ہے وہ پورا کوئی بنایا چاہے یعنی جو اچانک چھاپ ہے اس کا مقصد ہی پوت ہو جائے تو پھر وہ بڑا پلانٹڈ سی کاروائی لگتی ہے اور اس کے بعد پر ہوتا ہی ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ